ہیلو فرنس بیلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر کے آ جاؤں جو کی آپ کے آنے والے اگزام یو پی لیک پال کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو این تلہ جروع دیکھئے گا کیونکہ لاشت میں میں آپ سے کوزنز ہی پوچھوں گا اور اس کا اندر آپ کو کونی وک سے مٹا نہ ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی اپ ڈسکریپسن میں ٹیلیگرام چلائیں کے لنک دیئے گوا ہے وہاں سے آپ پر آپ بھی کر سکتے ہیں چلیئے دوستے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسنس پہلا کوسنس بہ آئے تو میں جاؤں پرستود واق میں کون سا کال ہے دلدی بتائیے بہ آئے تو میں جاؤں اس واق میں کون سا کال ہے بہ آئے تو میں جاؤں اس واق میں کون سا کال ہو جائے گا تو آپ کا جو صحیح آنصر ہوگا ہے وہ ہوگا ہے تو یہ تو مد بھوشکال پہلا آپسنس کرتے ہیں مکند کس کا پرائے واشی سبد ہے مکند تو صحیح آنصر ہو جائے گا سر وشنو کا پرائے واشی سبد ہے مکند پہلا آپسنس کرتے ہیں کوئی بچہ نہیں کھیلے گا ریکھانتے سبد کیا ہے کوئی سبد جو ہے وہ کس پرکار کا سبد ہے ویاکرن کی درشتی سے تو یہ ایک سارم نامک بسیسن ہے تیسرا آپسنس کرتے ہیں کرم کا تدباؤ سبد آپ کو بتانا ہے کہ کرم کا تدباؤ سبد کیا ہوگا تو صحیح آنصر ہو جائے گا کام پہلا آپسنس کرتے ہیں ولے سبد کا ارث چنیت کیجئے کہ ولے سبد کا ارث کیا ہوگا گولاکار گھیرا دوسرا آپسنس کرتے ہیں آٹھ کنوجیاں نو چولے اس لوکتی کا صحیح آرث کیا ہے جلدی سے بتائیں تو صحیح آنصر آپ کیا ہو جائے گا سر الگاؤ کی استطی تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس سٹڑ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو اگر آپ ہندی پڑھنا چاہتے ہیں تو میں لائپ ٹیسٹ کے مادیام سے اسکرین یو یوٹیوب چینل پر آپ کے لیکپال کی پوری تیاری کروا رہا ہوں ہندی کی تو اگر آپ ہندی پڑھنا چاہتے ہیں اچھے سے لیکپال کیلئے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اسکرین یو یوٹیوب چینل پر آئیے گا ڈیلی صبح ساڑھے دس بجے میں کلاس لیتا ہوں تین جون سے میں نے کلاس اسٹارڈ کی ہوئی ہے یعنی کہ ابھی تک بلکل ریگولر بیسس پہ چل رہا ہے مجھے ایسا ریالائز ہوا کہ آپ لوگ کے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے اس لیے میں اپنی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کلاس میں جڑیں گے ڈیلی صبح ساڑھے دس بجے کلاس چلتی ہے بس سنڈے چھوڑ کر کے ہے نا اور کبھی کبھی سنڈے کو یہ میں کلاس لے لیتا ہوں اس کو میں پہلے سے آپ کو بتا دیا کروں گا تو کل سے ڈیلی ویسس پہ آپ لوگ مجھ سے کلاس میں جڑیے گا صبح ساڑھے دس بجے اس لیے یو یوٹیوب چینل پر ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن سے آپ کے ناک کا بال ہونا اس محابرے کا سی ارد کیا ہے آکاران پر یہ ہونا تیسرا اوپسن سکرٹ نیملے کے تمہیں سے کون سا واق کا سدھ ہے اپروک تمہیں سے کوئی نہیں چواتا اوپسن سکرٹ چرنتن سبد کا سی ارد کیا ہوگا مطلب ان تینوں میں سے کوئی بھی واق سدھ نہیں ہے فولوں کی سندرتہ درسنی ہے یہاں تاجہ اور گرم بھیس کا دودھ ملتا ہے یہ تو غلط ہی ہے اسے مرتیو ڈنڈ مرتیو ڈنڈ جو ہے وہ مرتیو ڈنڈ اور سجائی ایک ساتھ آ رہے اس لیے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا سر غلط ہو جائے گا فولوں کے سندرتہ درسنی ہوتا ہے سندرتہ نہیں ٹھیک ہے تو تین ہوئی غلط ہے چرنتن کا صحیح بلوم سبد آپ کو بتانا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا نسور پہلا آپسن سکرٹ چھند میں سے نملکت میں سے گڑوں کی سنکیاں کتنی ہوتی ہیں تو آٹ ہوتی ہے گڑوں کی سنکیاں یگڑ سگڑ مگر نگڑ اس طریقے سے ہے نا نیکسٹ کوشن سے آپ کا کہ تیری برچینے برچینے ہیں کھلن کے اس اپیوک پنگتی میں کونسا لنکار ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا یمک لنکار باہر مکی میں کونسا اپسرگ ہے باہر اپسرگ پہلا اپسنس کریکٹ کھلکی کس پرکار کا سبد ہے دیسا سبد ہے تیسرا اپسنس کریکٹ ورتنی کی درشتی سے کونسا سبد یگم سہی سدھ ہے برات اور بسند یہ سبد یگم جو ہے وہ کیا ہے سدھ ہے تیسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا پت برشت اپیوک سماس چننیت کیجئے پت برشت میں کونسا سماس ہے سماس بگرے کیا ہوگا پت سے برشت ہے نا اور جب سے کارک چن کا یوز ہم الگ ہونے کے لیے کرتے تو اپادان کارک ہوتا ہے اور یہ تطپرو سماس کے انترگت آئے گا ٹھیک ہے اشتہ دائی میں آپ کو بتانا ہے کہ کونسا سماس ہے اشتہ دائی اور جب پہلا سب سے سنکیہ باچک ہوتا ہے تو وہاں تگو سماس ہوتا ہے دوسرا اپسنس کریکٹ اتی پلس آدھی دوکھو اتی میں چھوٹی ای ہے آدھی میں کیا ہے سر بڑا آ ہے چھوٹی ای کا میل جب بڑے آ سے ہوگا تو یا بنے گا اور جب بڑا آ ہے تو یا بڑا یا ہوگا تا آدھا ہو جائے گا اتی آدھی بن رہا بلکل بن رہا کس سندھی کے نیامے سر یا سندھی کے نیامے رام سیتہ سے سندھر ہے میں نے آپ کو بتایا جب بھی کمپیریزن والی بات آئے تو ہمیشہ کونسا کارک ہوگا جلدی بتاؤ رام سیتہ سے سندھر ہے تو وہاں پر آپ کا ہمیشہ اپادان کارک ہوگا دوسرا اپسنس کریکٹ جب بھی کمپیریزن کی بات آئے تو ہمیشہ اپادان کارک ہوگا ندی کا پرائے واجی سبد نملے کے تمہیں سے کونسا نہیں ہے جلدی بتاؤ اوسا اوسا سبد جو ہے یہ صبح یعنی پراتا کال کا پرائے واجی سبد ہے سمشتی کا بلوم سبد کیا ہوگا جلدی اسے بتائیں تو سمشتی کا بلوم سبد ہو جگہ ویشتی چوتھا اپسنس کریکٹ اکیس بائیس میں ایک باقو کو چار بھاگوں میں ویقت کر دی ہے جس پارٹ میں گلتی ہے وہی چننا ہے دنوار کو ویرث ویکار میں ساہتہ دے کر کوئی لاب نہ ہوگا دیکھو ویرث اور ویکار دونوں ایک ساتارہ تو بیکار سبد نہیں آئے گا کیونکہ جنہوں ایک دوسرے کے سامان آرتی سبد ہے دنوار کو ویرث میں ساہتہ دے کر کوئی بھی لاب نہ ہوگا تو اس کے بی پارڈ میں گلتی ہے کوسن نمبر ٹوئنٹی ٹو دیکھو کہ تلسیداز نے عبدی باسا میں انیک کو گرنت لکھے دیکھو انیک سبد خود ایک بہو وچن سبد ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بہت ساری چیزوں کو درس آتا ہے تو انیکوں کا بہو وچن سبد نہیں بنے گا انیک کا انیکوں تو یہ غلط ہے تو اس کے تیسرے پارڈ میں گلتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن دیکھو یہاں پر کرت کرت عبیاس سے جڑمتی دھوت فلندہ بلینکس کرت کرت عبیاس جڑمتی دھوت سجان تو دوسرا آپسنس کریٹ فلندہ بلینکس چنگا تو کٹھوتی میں فلندہ بلینکس لوگتی کو پورا کرنا ہے من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا دوسرا آپسنس کریٹ نیکسٹ کوسنس کانون کا روپ دینے کے لیے پرستد کیا گیا پرستاؤ یا مسوہ دے کو کیا بولتے ہیں واقعانسوں کے لیے ایک سبد میں تو اس کوسنس کا انسر آپ مجھے کمن باکس میں بتائیں گے دوستو یہ تھے آپ کے پچیس ہندی کے امپورٹینٹ کوسنس جو کی آپ کہانے والے ایکزام یو پی لیکپال کے لیے بہت امپورٹینٹ ہیں ویڈیا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک او سے جارو کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس لاس میں نیکس سیسن میں جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں